دیوالی کے دوران پٹاکوں کے بجے سے ہوا میں پولیشن کا اس طرح چار گنار تک بڑھ جاتا ہے اس بڑھتے پولیشن کا اثر آنکھوں پر تیجی سے پڑھتا ہے جس میں لوگوں کو آنکھوں میں جلن ہونا لال ہونا اور آنکھوں سے پانی آنے جیسے سمسیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے آگرہ ایسن میڈکل کالیج کی اوپیڈی میں بھی کئی مریض وپچار کے لیے آ رہے ہیں دیوالی کے بعد ہوا میں پولیشن کی ماترہ میں تیجی سے اضافہ ہونے کی امید ہے آنکھوں سے سممند مریضوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ڈاکٹر سیفالی مضمدار جو ایسن میڈکل کالیج میں نیتر بیبھاگ میں کاریرت ہیں نے اس پولیشن سے آنکھوں کو بچانے کے لیے کچھ اہم سوزاب دیئے ہیں ساتھ اس دیوالی پر چھوٹے بچوں کو پٹا کے چلاتے سمیں سابدھانی برتنے کو کہا ہے بچے بڑوں کی دیکھ ریک میں ہی پٹا کے چلائیں اور انہیں استعمال کریں کبھی قوار لوگ پٹاکوں سے اپنی آنکھوں کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں جو کہ آگے چل کر بڑی سمسیہ بن سکتے ہیں پٹاکوں کی تیج روشنی اور اس سے نکلنے والے کن اکسر آنکھوں کی پتلیوں کو ڈیمز کر دیتے ہیں دیوالی پر بہت سارا سموک ہوتا ہے اور مہساری آتش پاجی کی وجہ سے جو اٹموسفیر قراب ہوتا ہے اور انجریز کی بھی چانسز کافی رہتے ہیں کہ ہمارے نمبرز بڑھ جاتے ہیں پیشنس کے اوکولر انجریز کے اور جو اس میں یوزولی پیشنس ہوتا ہے انجریز بھی ایج بھی کمی ہوتا ہے تو کھوڑا سا بچوں کے پرتی ہمیں سابدھانی رکھنی چاہیے سپیشلی ان کو اکیلی پٹاکوں کے ساتھ ایج ہونا چاہیے ان کو اندر سپوویزن آپ ان کو الاو کر سکتے ہیں تو اگر اوورال انجریز کی بات کریں تو وہ ایک الگ مہتر ہے الگ مدہ ہے جسے کی بڑھوں کو ساتھ رہنا چاہیے دھیلے کپڑے نہیں پہنے چاہیے اور ہم سب ایتھنک ڈریس پہنے دیوالی پہ لیکن جب پٹاکے چلا رہے ہیں تو اگر آپ نے ایسے ڈریس پہنے ہوئے تو آپ خود مک چلائیں آپ دور رہیے چھوٹے بکٹوں کو اپنے پاس ٹھکھئے اور ایک بار میں ایک ہی پٹاکہ چلائیں یہ نہیں کہ کوئی پھل جڑی چلا رہے ہیں کوئی چھوٹے چلا رہے ہیں کوئی انار چلا رہے ہیں اس میں انجریز ہونے کی لاپرواہی ہونے کا چانس پڑ جاتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے کہ کچھ آنکھ میں چلا گیا اور دھس گیا ایک ہوتا ہے کہ کیمیکل سے آپ کو آنکھ میں بہت ارتیشن ہو رہا ہے اگر آپ کو ایسے لگ رہے ہیں کیمیکل چلا گیا ہے یا کچھ گر چلے گئے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے آپ نے رگڑنا نہیں ہے آپ کو دوسرا آپ بہت سارے پانی سے آپ کو آنکھ کو دھونا ہے لیکن اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ چلا گیا ہے جو چوب رہا ہے اور آپ کو دکھ رہا ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ کوئی تار جیسا ہے یا کچھ ہے جو فسا ہوا ہے تب آپ کو نہیں دھونا تو میلز ایک پینیٹریٹر انجری ہوگی ہے جس میں آپ کے اندر کوئی چیز چلی جاتے ہیں اس وقت آپ کو نہیں دھونا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ گرن وگیرہ چلے گئے ہیں آنکھ میں جو آنکھوں کو ایسا آپ کا من کر رہے ہیں مسل دیں تو اس وقت آپ کو مسل نہ نہیں ہے اس وقت آپ کو دھونا ہے دھونے سے وہ زیادہ تر چیزیں نکل جاتے ہیں جو رہے جائیں گے وہ سرفیس پہ ہی رہیں گے جن کو ہمیں نکالنا بہت آسان اگر اس وقت مریج اپنے آنکھ کو رگڑ لیتا ہے تو وہ کافی اندر دھس جاتے ہیں پھر ہم کو بڑا سرجری کرنا پڑتا ہے اور یہ سب کیمیکلز ہوتے ہیں جو آنکھوں کو بہت زیادہ نکسان پہ جاتے ہیں تو یہ سب نہیں کرنا ہے یہ بھی آنکھ لگنا ہے اور اگر آپ کونٹاک لینٹس پہنکے رہیں تو دیوالی کے ڈائنگے اسپیشلی پتھانک چلاتے وقت کونٹاک لینٹس نہیں پہننا ہے آپ چشپا پڑھیں گے کیونکہ اس سے اور زیادہ آپ کو دکھتے ہیں آمین